انسان کے زندگی میں سخو اور دکھ تو لگا ہی رہتا ہے لیکن دکھ کے سمعے میں کئی لوگ بری طرح پوٹ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی امید چھوڑ دیتے ہیں ایسے سمعے میں ان لوگوں کو کئی بار موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہیں چھاتروں کے جیون میں بھی پڑھائی کا اور اچھے انک لانے کا کافی ٹینسن رہتا ہے کئی بار تو پڑھائی کرنے کے بعد بھی اچھے نمبر نہیں آتے یا پھر ان کا من پڑھائی میں نہیں لگتا بلکہ کھیل کود یا نگت ویدیو میں لگتا ہے جس کی وجہ سے بھی بہتر پردرسن نہیں کر پاتے ہیں ایسے سمعے میں چھاتروں کے اندر پرینہ دائق بھاسڑوں کے مادھیم سے صحیح مارک درسن اور کرنے اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا ججوہ قائم کیا جاتا ہے اسی کو لے کر رڑکی کے آر سی ای کالیج میں آج جیپر موٹیویشنل سپیکر شکھر پرجاتی راجستان سے رڑکی استحطہ آر سی ای کالیج پہنچے اور وہاں کے چھاتر چھاتروں کا دل جیتنے کا کام کیا انہوں نے کارکرم کے دوران سبھی پڑھنے والے چھاتروں کو زندگی جینے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے گروہ بھی بتائے آج آج سی میں جو ہم لوگ پوائنٹ ڈسکرز کر رہے ہیں کہ لائف میں ہم لوگوں کو سفلتہ کس طریقے سے مل سکتے ہیں اپنے گولز کو ہم کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں ٹائم کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اور جو سب سے امپورٹن چیز پر ہم لوگ بات کر رہا ہے کہ ہم زندگی میں اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا اگر ہم سب کو ساتھ ملے کے چلیں گے تو ہم لائف میں کتنا بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہر وقت کی کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ بھگوان نے ہر کسی کو یونیک ٹیلنٹس دیئے تو آج ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ we are born to win جیتنے کے لئے دوستو پیدا ہوئے ہیں یہ جو پروگرام ہے that is the orientation program اور بی تیک فارما کے جو ہمارے فارما کے سٹوڈنٹس آئیں ان کے لئے ہیں ہم نے کوشش کیا ان بچوں کو جو گھر چھوڑکا ہے ان کو اپنا پنسا محسوس ہو اس لئے ہم نے چار دن کا پروگرام رکھا ہے جس میں ہم کئی طرح کے ایکسپرٹ سپیکرز کو بلائیں جو نہ کیول ان کے ٹیکنیکل سکل کو انیس کرا اور بلکہ ان کے لائف کے جو سکلز ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہے